ہیلو گائز نیکسٹ اپیسوڈ کی سٹارٹ سے پہلے آپ لوگ میرے چین کو سبسکرائب کرتے ہیں اسے ہم اپنی نیکسٹ اپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں وین وین سوچی ہوتی ہے کہ کیا یہ میرے ساتھ کچھ پورا کرنے والا ہے پھر کہتے ہیں کہ وین وین نہیں پاگر کیا سوچ رہی ہو رینچو سے کہنے لگتا ہے کہ میرے پاس اتھا ٹائم نے جا کر جلدی سے شاور لے لو وین وین کہنے لگتا ہے کہ نہیں پہلے تم جا کر شاور لے لو رینچو کہنے لگتا ہے کہ تم بھی جاؤ گی اور میں بھی جاؤں گا وین وین کہنے لگتا ہے کہ کیا تمہیں میل آف فیمل میں ڈیفرنس نہیں پتا تو ہم دونوں اکٹھے کیسے شاور لے سکتے ہیں وہ اس کا مو گمہ کر دوسری طرف کرتا ہے جہاں پر گلس واش روم ہوتا ہے یہ دیکھ کر وین وین وہی پر چھپ ہو جاتی ہے رینچو سے جاتی جاتے کپڑے بھی دیکھ کر جاتا ہے کہ شاور لے لو اس سے پہلے تم بیمار ہو جاؤ وین وین جب واپس وہاں سے جاری ہوتی ہے تو لوگ اس کی طرف ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں وین وین کو سمجھ نہیں آرہا ہوتا ہے کہ یہ سب میری طرف کیوں دیکھ رہے ہیں جب وین وین پیچھے کی طرف مل کر دیکھتے ہیں تو اس کی پیچھے رینچو آرہا ہوتا ہے لوگ ان دونوں کو دیکھ کر باتیں بنا رہے ہوتے ہیں وین وین جلدی سے اس سے آگے لکنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور اس سے آگے ہی نہیں جایا جا رہا ہوتا اسے کہیں لگتی کہ تم میرا پیچھا کو کر رہے ہو رینچو کہتا ہے کہ میں تمہارا پیچھا تو نہیں کر رہا تمہاری تو ہائٹ ہی اتنی چھوٹی ہے کہ تم بھاگتی بھی ہو تو میرے حساب سے تم چلی رہی ہوتی ہو وین وین پھر بھی اس سے آگے نکلنے کی کوشش میں ہوتی ہے پر اکہ کہتا ہے کہ تم میرا پیچھا مت کرو وہ آگے کی طرح چلا جاتا ہے تو لوگوں کی باتیں سننے لگتی ہیں لڑکیاں کہہ رہی ہوتے ہیں کہ ان دونوں نے سیم آؤٹفٹ پینا ہوا ہے لگتا ہے کہ دونوں ڈیٹنگ کر رہے ہیں اور دوسری کہتی ہے کہ نہیں یہ وین وین ہی ہے جو اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے وین وین ان کو دکھانا چاہتی تھی کہ وہ جو کچھ سوچی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھاگ کر اس سے آگے جا رہی ہوتی ہے رینچو اسے بھاگتا وہ دیکھ کر وہیں رک جاتا ہے وین وین کلاس میں ہوتی ہے تو میم بھی اسے وہی بات کرتی ہے کہ کچھ لوگ ریلیشن میں آنے کے بعد اپنی سٹڈی پر بھی فاکس نہیں کر رہے اور اتنے گندے مارکس لے رہے ہیں سب وین وین کی طرف دیکھنے لگتے ہیں تو وین وین پیچھے کی طرف دیکھنے لگتی ہے کہ شاید کوئی میرے پیچھے بھی پیٹھا ہے جب دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہے پھر اپنا موچھ پا رہی ہوتی ہے تو سوچیں لگتے ہیں کہ میں اپنی فیس کو کچھ پا رہی ہوں میرا تو کوئی ریلیشن نہیں ہے پھر ان کی کلاس میں رینچو آتا ہے میں رینچو کو پیچھے جا کر بیٹھنے کو کہتی ہے رینچو پیچھے کی طرف بیٹھنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو پہلے وین وین کے پاس رکھتا ہے اور اس کی طرف دیکھ کر سمائل پاس کرتا ہے پھر جا کر بیٹھ جاتا ہے وین وین اور اس کی فرینڈ دونوں کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس نے ہماری طرف دیکھ کر سمائل پاس کی ہے پھر رینچو کا فلیش بیک دکھا جاتا ہے کہ وہ کیوں اس کلاس میں پڑھنے کے لیے آیا تھا اس کے سوشل والے پیپر میں کم مارکس آتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ اتنا اٹیچ نہیں تھا کبھی بھی کسی کی طرف دیکھ کر سمائل پاس نہیں کرتا تھا گینچو کہہ لگتا ہے کہ میں بچوں کو پڑھاؤں گا اس کی وجہ سے میرے اس سبجٹ کے مارکس زیادہ ہو جائیں گے وہ کہہ لگتا ہے کہ نہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ تم نے بچوں کی طرف دیکھ کر سمائل پاس نہیں کرنی اور بچوں نے تم سے پڑھنا بھی نہیں ہے جو کہتا ہے کہ نہیں میں سمائل پاس کر سکتا ہوں وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں یہ بات ثابت کرنے کے لیے کسی کلاس میں جانا ہوگا اور جن لوگوں کو تم نہیں جانتے ان کے ساتھ اچھے سے باتیں بغیرہ اور سمائل پاس کرنی ہوگی ان کے سامنے وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اسی وجہ سے وہ وینون کی کلاس میں اڈمیشن لیتا ہے وینون کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کی طرف دیکھ کر سمائل پاس کر رہا ہے وہ جلدی سے پیچھے کی طرف دیکھ دیا تو سچ میں رینچو اس کی طرف دے کر سمائل پاس کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر تو وینون کہتے ہیں کہ لگتا ہے میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں یا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے کلاس قتم ہوتے ساتھی جلدی سے کلاس سے بھاگ جاتی ہے اور اپنی مام کی شوپ میں آ جاتی ہے جو فروٹ کی ہوتی ہے اس کی مام اسے اورنج دیتے ہوئے کیاری ہوتی ہے کہ تم جارشین کو بھی یہاں پر انوائٹ کر لو یہ کافی اچھے اور میٹھے ہیں وینون کہتے ہیں کہ نہیں میں اس کو انوائٹ نہیں کر سکتی اس کی مام کہتے ہیں کہ ہم موپل مانڈینڈ ہیں اور تم دونوں تو بچپن سے بیار کرتے ہو نا وینون کہتے ہیں کہ مام آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں اس کی اب ایک گل فرنڈ ہے اس کی مام یہ سننے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی تھا کہ وہ لڑکا تمہارے لئے سوٹ نہیں کرتا میری بیٹی وینون کے لئے تو کوئی اور ہی لڑکا ہوگا وینون تمہیں اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے وینون اپنی مام کی اتنی اچھے باتیں سن کر حق کر لیتی ہے پھر اس کے ڈیٹ بھی آ جاتے ہیں کہ آج تمہیں ہم اچھا کھانا کھلائیں گے پھر وینون شاپ سنبھاری ہوتی تب ہی وہاں پر رینچو آتا ہے رینچو آ کر فروٹ کی فرائز پوچھتا ہے وینون اسے دیکھ کر وہاں سے بھاگنے لگتے پھر کہتے ہیں کہ یہ تو میری شاپ ہے تو مجھے یہاں سے بھاگنے کی ضرورت کیوں ہے اس کے پاس جاتے ہیں تو رینچو کہتا ہے کہ یہ سب فروٹ پر غیرہ میرے فرینڈز نے بھی کھانے ہے تو ہمیں ایک جگہ پر بیج دینا میں اس جگہ کا تمہیں اڈریس بھی دے دوں گا پھر وینون اسے کہنے لگتے ہیں کہ تو میری کلاس میں کیوں آئے اور میرے ہی دپارٹمنٹ میں رینچو کہنے لگتا ہے کہ میرے سوشل میں اتنے اچھے مارکس نہیں آئے تھے اس لئے میں نے تمہارے دپارٹمنٹ میں آنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ اس سے لوگوں سے انٹریکشن میری زیادہ ہوگی اور میرے مارکس بھی زیادہ ہو جائیں گے وینون تو اس کے مارکس سننے کا ہنسنے لگتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ تو میری دپارٹمنٹ میں نہ رہو دوسرے دپارٹمنٹ میں چلے جاؤ وہاں پر ہماری کلاس سے بھی زیادہ لائک بچے ہیں رینچو کہنے لگتا ہے کہ نہیں میں اس کلاس میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں پر جائشن زیادہ اچھے سکول لیتا ہے وینون اس کا نام سننے کے پاس سیاد ہو جاتے دوسرے دو دیکھتے ہیں کہ جائشن بھی وہاں پر اس کی شاپ پر آ رہا ہے اور جلدی سے اسے دیکھ کر چھپ جاتی ہے جائشن جب اندر آتا ہے تو رینچو کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم نے یہاں پر وینون کو دیکھا یہ اس کا گھر ہے وینون اسے منع کر رہی ہوتا ہے کہ میرے بارے میں مت بتانا پھر بھی وہ وینون کی طرف اشارہ کر دیتا ہے وینون کو مجبوری کھڑا ہونا پڑتا ہے وہ وینون کو کہنے آتا ہے کہ میں تمہیں دینر کے لئے انوائٹ کرنے آیا تھا وینون اسے منع کر دیتی کہ میں نہیں آؤں گی رینچو سوچے لگتا ہے کہ دینر ہے مطلب لوگ ہوں گے اور لوگوں سے میں مل پاؤں گا یہ سوچ کر وہ اسے ہاں کر دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا فیشن کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تم آ جانا وینون سوچے لگتے کہ یہ واشنو والی باتیں وہاں جا کر نہ بول دے تو مجھے بھی اس کے ساتھ وہاں پر جانا چاہیے وہ بھی جانے کیلئے ہاں کر دیتی ہے چاروں وہاں ایک ریسٹورن میں بیٹھے ہوتے ہیں رینچو کہتا ہے کہ ہاں وینون کہتا ہے کہ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے رینچو تم یہ کیا بول رہے ہو رینچو کہتا ہے کہ جو میں نے کہا ہے میں اپنے ورس واپس لیتا ہوں اور لینچو بھی وینون سے پوچھے لگتی ہے کہ کیا سچ میں تم مجھ سے ناراض نہیں ہو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تم سے کیوں ناراض ہونا ہے پھر وہ سیف کھانا کھانے لگتے ہیں وینون واش روم میں ہاتھ ہونے کے لئے آتی ہے تب ہی وہاں پر لینزی بھی آتی ہے لینزی کہیں لگتا ہے کہ تمہیں اچھی ڈیٹ کرنے کے لئے اچھا سا تیار ہونا چاہیے اس لئے میں تمہیں ایک لپسٹک دیتی ہوں وینون اس لپسٹک کو دے کر کہتا ہے کہ تم اتی زیادہ لپسٹک اپنے ساتھ رکھتی ہوتی تھی ابھی بھی تمہاری وہی عادت ہے لینزی کہتا ہے کہ ہاں تم میں نیو نیو آئی تھی نا یہاں پر اور پھر لینزی اس سے کہہیں لگتا ہے تم تو اب اس لڑکے کو لائک کرتی ہو جو کافی پاپولر ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے اس سے یہ پتا لگ رہا ہے کہ تم اپنی پہلی باری باتوں کو بھول چکی ہو وینون کو اس کی یہ باتیں برکل بھی اچھی نہیں لگتی وہ اسے بوننے لگتی ہے کہ جوشن کو میں پیار کرتی تھی اور تم نے مجھ سے وہ چھین لیا اب میری بس ہو چکی ہے یہ سب باتیں اسے سنائی رہی ہوتی ہے تو پتا لگتا ہے کہ یہ سب وہ بس سوچ رہی ہوتی ہے اصل میں وہ کچھ بھی نہیں ایسا کہتی پھر وینون اسے تھانکس کہنے کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے جب وہ چاروں گھر کے طرف جارے ہوتے ہیں تو وینون ان دونوں کو خوش دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس سے اپنی نظر ہی نہیں ہٹا رہی ہوتی رینچو اسے کافی بلانے کی کوشش کرتا ہے مینون بھی اس کا جواب دی جاتی ہے پر اس کی نظریں ان دونوں پر ہی ہوتی ہیں رینچو بھی اس کی نظریں ہٹوانے کے لیے اس کو اٹھائی لیتا کہتا ہے کہ اگر تم سے نہیں دیکھا جانا تو ان دونوں کو نہ دیکھو نا پہلے تو وہ اسے چھوڑنے کا کہہ رہی ہوتی ہے پھر کہتی کہ تینکس تم نے مجھے امبیرس ہونے سے بچا لیا رینچو کالیج کے کیفے میں بیٹھی ہوتی ہے تو لوگ اس کی طور دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کیمرے میں دیکھنے لگتے ہیں کہ میرے فیس پر ایسا کیا ہے جو لوگ میتر دیکھ رہے ہیں کیمرے میں دیکھتے دیکھتے اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ والے ٹیبر پر ہی رینچو بیٹھا ہوا ہے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوگی یہ جو دونوں سیپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں وین وین ان کی باتیں سنتے ہوئے چلدی چلدی کھاری ہوتی ہے اتنے میں اس کے گلے میں ہی وہ کھانا اٹک جاتا ہے تو رینچو اس کو ٹیشو دینے کے لیے اس کے پاس آتا ہے یہ وہاں بیٹھے سب اچھے انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر رینچو اپنی جگہ پر جا کے بیٹھ جاتا ہے وین وین اپنی ڈائیری پر لکھنے لگتی ہے کہ میں تمہیں گیک بنا کر دوں گی تو مجھے بس اپنا ڈریس دے دو اس کے پاس ہم دونوں کے درمیان جو بھی ہو رہا ہے سب ختم ہو جائے گا یہ ڈائیری پر لکھا ہو اس کو دینا چاہ رہی تھی پہلے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آتی ہے اور پھر اس کے طرف ڈائیری پھینک دیتی ہے تب بھی وہاں رینچو کے پاس کچھ لڑکے آتے ہیں وہ کہہے لگتے ہیں کہ یہاں ہم آپ کے پاس بیٹھ سکتے ہیں وین وین کہتی ہے کہ یہاں پر جگہ ہے آپ لوگ یہاں پر آکے بیٹھ جاؤ پھر لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں کہ ان لڑکوں کو شرم نہیں آئے گی کہ وہ رینچو کی گلفرنڈ کے ساتھ بیٹھنے لگیا وہ لڑکے پھر یہاں پر نہیں آتے رینچو ہی اٹھ کر وین وین کے پاس آکر بیٹھ جاتا ہے اور وہ ڈائیری وہاں پر آ جاتی ہے لڑکا اس ڈائیری کو پہلے پڑتا ہے اور پھر رینچو کو آکر دیتا کہتا ہے یہ تمہیں وین وین نے لکھ کر دیا ہے کہ وہ تمہارے لئے کیگ بنائے گی یہ بات سب بچے بھی سن لیتے ہیں رینچو اس کی اس بات پر سمائل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم یہ بات مجھے ویچیٹ پر بھی تو کہہ سکتی تھی نا وین وین کہہ لگتا ہے کہ میرے پاس تمہارا ویچیٹ اکاؤنٹ نہیں ہے پھر رینچو کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنا اڈریس اپنے فرینڈ سے بجوا دوں گا وین وین اس بتائی ہوئے اڈریس پر پہنچ دیا تو آگے سے اس کا فرینڈ آتا ہے اور فرینڈ کہتا ہے کہ چلو آجو اندھر تو متی دے سنگنگ کر لو جتنے دیر یہاں پر رینچو نہیں آتا وہ سنگنگ کرنے لگتی ہے اور وہاں پر رینچو آج آجاتا ہے رینچو کے پیچھے پیچھے ایک لڑکی بھی آتی ہے اس کا فرینڈ رینچو کو بتائی لگتا ہے کہ یہاں پر وین وین آئی ہوئی ہے تب ہی وین وین جلدی سے سوفے کے پیچھے چلی جاتی ہے وہ دیکھ رہے لگتے ہیں کہ ویلوین کہاں گئی ویلوین تمہیں کیا لگتے ہیں کہ تم یہاں پر نظر نہیں آ رہی ہو پھر ویلوین کھڑی ہو جاتی ہے ویلوین کو تو وہ لڑکی لگ رہی ہوتے ہیں کہ یہ اس کی گل فرنڈ ہے وہ لڑکی بھی اس کے پاس چل کر آنے لگتی ہے اور بھی کوئی بات کرنے ہی لگتی ہے تو ویلوین اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ جیسا تم سمجھوئے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ اسے آگے سے سسٹرن اللہ کہتی ہے یہ سننے کے بعد تو ویلوین شوک میں ہوتی ہے اور رینچو آگے بتاتا ہے کہ یہ میری کزن ہے اور اس کا نیم وینشیو ہے وینشو بھی کہہنے لگتی ہے کہ ہیلو سسٹرن اللہ وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری سسٹرن اللہ نہیں ہوں اور نہ ہی تمہارے کزن کی گل فرنڈ ہوں پھر بھی وینگ اس کو پکر کے اس کے ساتھ پک لے لیتی ہے اس کے بعد جب ویلوین اپنے گھر کی طرف جانے کے لیے لیفٹ لیتی ہے تو وہاں پر وینچو بھی اس کی لیفٹ میں آ جاتا ہے اور وینگو کہنے لگتا ہے کہ کیا تم ڈرائف کر کے مجھے گھر تک چھوڑا ہوگی کیونکہ میں نے برنگ کی ہوئی ہے وینگو اس کو گھر تک چھوڑنے کے لیے مان جاتی ہے اور راستے میں دونوں باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں وینگو کہتی ہے کہ تم مجھے کس طرح ٹریٹ کرتے ہو وہ کہتا ہے کہ جس طرح باقی بچوں کو ٹریٹ کرتا ہوں اور باقی کلاس فیلوز کو تو میرے لیے صرف ایک کلاس فیلو ہی ہو پھر وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے ہوسٹر تک پہنچتے ہیں پھر وینگو کا ہوسٹر بند ہو چکا ہوتا ہے وینگو سوچتے ہیں کہ میں دور سے اوپر چھڑ کر دوسری طرف چلی جاؤں گی ابھی اوپر کی طرف جاری ہوتے ہیں تو اندر سے ہوسٹر والی آنٹ آ جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ وینگو تم اسٹن ٹیٹ کر کے آئی ہو اور انہیں اندر سے رینگو نے ہی کال کر کے بولایا ہوتا ہے وہ کہنے لگتی ہیں کہ میں تمہارے لیے دور بھی اوپن کر دیتی ہوں رینگو جب اپنے ہوسٹر میں پہنچتا ہے تو وہ وینگو کے بارے میں ہی سوچا ہوتا ہے کہ اس کو سنگی کرنا بھی نہیں آتا رائیو کرنا بھی نہیں آتا اس کو کچھ بھی نہیں آتا اور صبح میں وینگو کے پاس ایک لٹکی آتی اور بتاتی ہے کہ تم دونوں کے بارے میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ رات میں تم دونوں ڈیٹ کر رہے تھے اور وہ تمہیں یہاں ہوسٹر میں چھوڑنے کے لیے بھی آیا تھا یہ سننے کے بعد تو وینگو جلدی سے اٹھ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے کہ لوگ تو موں میں بھی نہیں بولتے اتنا انچے انچے بولتے ہیں کہ میں اپنے کان بھی بند کرنے کی کوشش کروں پھر بھی ان کی آوازیں مجھے آ رہی ہوتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تو میں کچھ کر کے ہی رہوں گی جہاں پر رینچو ہوتا ہے اسی کلاس پر جاتی ہے سارے کٹنز کو آگے کر دیتی ہے اور پھر رینچو کے سامنے ایک ایگریمنٹ رکھتی ہے کہ تم اس پر سائن کرو یہی پر ہماری اپیسوٹ کتم ہو جاتی ہے اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا